گوڑ مورنگ فرنس آپ کا بود بود سوگیت ہے ہمارے چینل میں تو فرنس آپ تو جانتے ہیں کہ آنکھ ہمارے سریر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور آنکھوں کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لئے کتنا جروری ہے انہی آنکھوں کے جریعے ہم سنسار کی خوبصورتی کو نہار سکتے ہیں تو ایسے میں آنکھوں کا روگوں سے بچا اور آنکھوں کی خوبصورتی کا دھیان رکھنا بہت جروری ہو جاتا ہے تو فرنس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پیر کا یعنی نیم کے پیر کا اور آنکھوں کے روگوں سے بچا اور سندرتا سے کیا کنکشن ہے تو فرنس آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج میں بنانے والی ہوں نیم کے پھولوں سے کاجل جی ہاں فرنس یہ کاجل بلکل پراکرتک ہوتا ہے اور اس سے نہ کیول آنکھوں کی خوبصورتی پڑتی ہے بلکہ آنکھوں کو کئی روگوں سے بچایا بھی جا سکتا ہے جی ہاں فرنس آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے نیم کے پھولوں سے کاجل بنانا بتاؤں گی تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے نیم کی کچھ ڈالیاں توڑ لی ہیں جن میں نیم کا پھول لگا ہوا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اب میں ان ڈالیوں میں سے نیم کے پھول توڑ لیتی ہوں یہ دیکھئے اس پرکار سے توڑنا ہے ہمیں پھولوں کو تو یہ دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے اتنے سارے نیم کے پھول توڑ لیے ہیں اور فرنس یہاں پر میں سب سے جروری بات بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ نیم کے پھول توڑیں تو صبح صبح کی سمیں توڑیں کیونکہ اسی سمیں پھولوں میں رس رہتا ہے یا پھر آپ پاس سے لے کر سات آٹھ بجے کی بیچ میں توڑ سکتے ہیں کیونکہ رس کی جرد ہوتی ہے ہمیں کاجل بنانے میں تو یہ دیکھیں فرنس یہاں پر پھول لے کر ہم آگئے ہیں اور ان پھولوں کو ہم نے دھولیا ہے پہلے کیونکہ ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے جو رہتے ہیں تو اس لئے ہم نے دھولیا ہے اور یہاں پر ہم نے روی لی ہے اور یہاں پر لی ہے ہم نے ایک کٹوری تو اس کٹوری میں ہم پھولوں کا رس نکالیں گے تو یہ دیکھیں فرنس پھولوں کا رس کس پرکار سے نکالیں گے ہم تو یہ دیکھیں یہاں پر میں پھول پھول ان دنڈیوں میں سے توڑ لیتی ہوں یہ دیکھیں اس پرکار سے فول فول توڑنا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں اتنے سارے فول میں نے توڑ لیے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ان فولوں کو اس پرکار سے مسلنا ہے جس سے کہ ان میں رس نکل سکے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہمیں مسلتے جاننا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دھیرے دھیرے ان میں رس نکلنے لگا ہے یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ گلے ہو گئے ہیں اور ان کو اسی پرکار سے مسل مسل کر رس نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بوند بوند کر کے رس نکل رہا ہے فرنس یاد رہے ہمیں یہ کام بلکل صبح کے سمیہ کرنا ہے یہ دیکھئے کیونکہ صبح صبح ہی فولوں میں رس رہتا ہے آپ تو جانتے ہیں اور اسی پرکار سے ہم اور فول لیں گے اور ان کو مسل مسل کر رس نکال لیں گے تو یہ دیکھئے اس پرکار سے ہمیں رس نکالتے جانا ہے اور جو تھالی میں فول رکھے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں اور ڈبل سے ہم نے ان کا رس نکال لیا ہے تو اسی پرکار سے سارے فولوں کا ہم رس نکال لیں گے تو یہ دیکھی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے فولوں میں سے ہم نے اتنا رس نکال لیا ہے اور اب ہم بنا لیتے ہیں روئی کی بطی تو بطی ہمیں گول بنانا ہے اور فرنڈز یہاں پر میں آپ کو رس نکال لے کا ایک اور طریقہ بتاتی ہوں اگر آپ ہاتھوں سے رس نہیں نکال پاتے ہیں تو آپ سلوٹے پر پیس کر بھی رس نکال سکتے ہیں لیکن سلوٹہ ساف ہونا چاہیے اور یہ دیکھئے یہ گول بطی ہم نے جو بنا لی ہے اس کو رس میں اچھے سے ڈوگو لیں گے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بطی نے سارا جو رس ہے وہ چھوک لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس بطی کو ہم چھاؤں میں سکھائیں گے دھوپ میں نہیں سکھانا ہے تو اس کو اچھے سے ہم چھاؤں میں سکھا لیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے تو فرنس بطی اچھے سے سوک گئی ہے اور اس کو ہم لے کر آ گئے ہیں گھر پہ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی طریقے سے بطی سوک گئی ہے اور اس کا کرر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا مٹ میلہ کلر ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک دیا ایک ماچز اور یہاں پر تھالی لیا ہے اسٹیل کی اور یہ دیکھیں یہاں پر دیا میں ہم بطی رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم گھی گرم کر کے ڈال دیتے ہیں مطلب پگلا ہوا گھی ڈالنا ہے ہمیں جسے کی بطی اچھے سے جل سکے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے گھی ڈال دیا ہے آپ بادام کا تیل یا پھر ارنڈی کا تیل بھی لے سکتے ہیں بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے وہ بھی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے گائے کا دیسی گھی ڈالا ہے اور ماچز کی تیلی سے ہم نے بطی سیدھی کر دی ہے اور اس کو ہم جلا دیں گے تو یہ دیکھیں فرنس نورمل ہی طریقے سے ہم نے دیا جلا دیا ہے اس پرکار سے ہم دیا لگاتے ہیں اسی پرکار سے ہم نے دیا لگا لیا ہے لیکن یہاں پر ہم نے گھی کا استعمال کیا ہے اور یہ دیکھیں اسٹیل کی تھالی لی ہے اور دو ماچز کے کھوکے لیے ہیں ہم نے ماچز نہیں لی ہے یعنی اس میں تیلیا نہیں ہے ماچز تو ہے لیکن تیلیا نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس پرکار سے ہم نے اسٹیل کی تھالی کو دیا کے اوپر رکھ دیا ہے اور فرنس یہاں پر ہم نے اسٹیل کی تھالی کو ماچیس کے کھوکے کے اوپر اس Azerbai سے رکھ دیا ہے جس سے کی دیا nem بجے نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیا جل رہا ہے یہ دیکھئے اور فرنگز آپ مہتبات کے لیے کسی دوسرے دیا یا فرکٹوری کا استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور چیز کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میرا پاس Education کے کھوکے پڑے تھے تو اس لیے میں نےminصہ کے کھوکے رکھ دیا ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر میں آپ کو اٹھا کر دکھاتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کاجل بھی پڑھنے لگا ہے یعنی جو کالی پرت ہوتی ہے وہ جمنے لگی ہے تھالی کے اوپر تو فرنس آپ تھالی کو ہم اسی پرکار سے دیئے کہ اوپر جب تک بطی نہ مجھے رکھا رہنے دیں گے تو فرنس آپ دیکھ لیتے ہیں تھالی چھنڈی ہو گئی ہے دیا بھج گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھالی میں کالی پرت بہت ہی اچھے سے بن گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری اونگلی اور انگوٹھے بھی کالے ہو گئے ہیں تھالی اٹھاتے سمیں اور بطی بھی پوری طرح سے جل گئی ہے تھوڑا سا ماچز کا کھوکا بھی جل گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا اور بہت ہی موٹی پرت بنی ہے کاجل کی یہ دیکھیں تو دیکھا فرنس آپ نے کاجل کی پرت بنانا کتنا آسان ہے تو چلیے فرنس آپ تھالی میں سے اس کو نکالنا بھی بتا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کارڈ کا میں نے ایک کاغج لیا ہے جو کارڈ ہوتے ہیں انبیٹیشن کارڈ تو ان کا میں نے موٹا کاغج لیا ہے اور اس پرکار سے میں تھالی میں سے یہ کالی پرت کو نکال لیتی ہوں آپ چاکو سے یا پھر کسی اور دھار والی چیز سے نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارا کاجل یعنی کالی پرت جو ہے وہ نکال لی ہے میں نے تو چلی فرنس اب آپ کو کاجل بنانا بتاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے کٹوری چمچ لیا ہے ایک کٹوری میں گھی گرم کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے پرانی ٹبی لیا ہے کریم کی یہ دیکھیں آب کوہ کٹوری لائیں اس کو ساپ کر لینا ہے اس کو کٹوری میں اس کو کاجل رکھ لیا ساتھ اس کو ایک جگہ یعنی ایک کور میں رکھنا ہے پوری کٹوری میں نہیں پھیلانا ہے تو یہ دیکھیں میں اس وقار سے کازل رکھ لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جو کاجل ہے اس میں میں جو گھی ہے گرم کیا ہوا اب تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کی کچھ بونے ڈالوں گی پورا گھی نہیں ڈالنا ہے ہمیں ماتر کچھ دو چار بوندے ہی ڈالنی ہے اور اس کو اُلٹی چمچ سے ہمیں اس پرکار سے ملانا ہے گھی میں یہ دیکھئے تو یہ ابھی تھوڑا سا سوکا ہے تو اس میں تھوڑی سی بون اوڈ ڈال لیتے ہیں ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں میں بلکل ایک ایک دو دو بون کر کے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمیں کاجل کو اس پرکار سے بنانا ہے جسے کی آنکھ میں سے وہ پھیل لینا تو یہ بہت سکت کاجل بنایا ہے میں نے جس سے یہ آنکھ میں سے بلکل بھی نہیں پھیلے گا اگر ہم گیلا کاجل بنایں گے تو وہ آنکھ میں سے بہار بھی نکل سکتا ہے یعنی پھیل سکتا ہے اور ہماری چہرے کی صندرتہ بھی بگڑ سکتی ہے تو یہ دیکھئے فرنس بہت ہی گاڑا اور بہت ہی بڑیا کاجل بنایا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس آپ گھی کی جگہ اس میں جو آنکھ والے کیپسول آتے ہیں میڈیکل اسٹور پر مل جاتے ہیں اس سے بھی آپ کاجل بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ارنڈی کی تیل میں بادام کی تیل میں بھی بنا سکتے ہیں کاجل کو بہت ہی فارماند ہوتا ہے نیم کے پھولوں کا کاجل تو یہ دیکھیں یہاں پر اس پکار سے میں نے کاجل کو نکال کر کے ڈبی میں رکھ لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈس نیم کے پھولوں کا آنکھوں کی سندرتہ اور روگوں کو دور کرنے والا کاجل بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کاجل کو اپنی آنکھ میں لگاتے ہیں تو جو آنکھوں میں کبھی کبھی لال پنچھا جاتا ہے وہ دور ہوتا ہے آنکھوں کی تھکان دور ہوتی ہے اور آنکھوں میں جو دھول مٹی چلے جاتے ہیں وہ بھی باہر نکل جاتا ہے اور اس کاجل کو لگانے سے موٹیہ بندی کی سمجھیاں کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور جو رتونی روگ ہوتا ہے اس میں بھی بہت لابدائق ہوتا ہے یہ کاجل اگر آپ اس کاجل کو اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کی آنکھوں کی تھکان دور ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ پلکوں کے بالوں کو بھی گھنا کرتا ہے تو فرنڈس دیر کے اس پاعت کی جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور بہترین آئیڈیاز اور لابدائق ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو جرور دوائیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو پھر ملتے ہیں فرنڈس اگلی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار